موسیقی آج کے بعد آپ کو اپنے گھر میں ایک بھی کاکروچ نہیں دکھے گا ایسا پاورفل دیسی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور پانچ منٹ میں آپ کو کاکروچز کی لاشیں ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل کاکروچز بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں دماغ اور الرجی کا باعث ہوتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے ہم بہت سے پیسے خرچ کرتے ہیں بہت مہنگی مہنگی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کروں گی تو انڈ تک واش کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آج جو نسخہ بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہے وائٹ سیمٹ جی ہاں یہاں پر ہم نے آج وائٹ سیمٹ کا استعمال کرنا ہے کاکروچز کو مارنے کے لیے یہ آپ کو کہیں سے بھی آسانی سے مل جائے گا وائٹ سیمٹ نہیں ہے تو آپ بلیک سیمٹ جو ہم آم کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا اس پاس اگر آپ کے کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا آپ کو صرف دو چمچ لینا ہے وہاں سے لے لیں لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ بازار سے لے ہائیں کیونکہ ہم نے کفروچز کو اپنے گھر سے ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے تو ساری ڈیٹیل آج آپ کو میں بتاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملے گا اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی اور پھر آپ کو جو ہے وہ فل ریمیڈی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو ویسے فائدہ بھی نہیں ہوگا تو وائٹ سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے جو دوسری چیز استعمال کرنی ہے وہ ہے آٹا جی ہاں یہاں پر ہم آٹے کا استعمال کریں گے کیونکہ وائٹ سمجھ جو ہے وہ بہت جلدی جم جاتا ہے تو ہم نے اس کو جمنے نہیں دینا اور ہم نے اس کو ککروچز کو کھلانا ہے تو اس لیے ہم اس میں آٹے کا استعمال کریں گے آپ یہاں آٹے کی جگہ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں آپ میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب جو نیکس چیز ہے وہ ہم نے یہاں پر ڈالنی ہے ایک چمچ بھر کے تو آپ نے ڈال دینا ہے اس میں بیکنگ سوڈا یہاں پر آپ نے بیکنگ پاودر نہیں ڈالنا بیکنگ سوڈے کا استعمال کرنا ہے یہ جو بھی چیزیں ہم نے آج استعمال کرنی ہے یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ بہت پاورفل اپنا جو ہے وہ رییکشن دیں گی تو اس کے بعد جو ہم استعمال کریں گے وہ ہے جی کافور یہاں پر میرے پاس کافور کی جو گولی ہے یہ کالرفل میں بھی ہوتی ہیں اور وائٹ بھی ہوتی ہے بس آپ نے گولی لے لینی ہے اور اس کو پیس کے اس کا پاودر سا بنا لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ اس میں شامل کر دینا ہے کافور کو آپ بلکل بھی سکپ نہیں کریں گے کافور جو ہے وہ آپ نے بہت لازمی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے یہ بیٹر جو ہم بنائیں گے یہ صرف ککروچیز کو کھلانا ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ ککروچیز کو کھلا کے ان کو مارنا بھی ہے تو بس یہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں فالو کریں گے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملیں گے کیونکہ سیمٹ جو ہے وہ بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے تو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو بنائیں گے نہیں استعمال کرنا آپ کو صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ملے گا نیکس جو ہے وہ ہم نے کوئی بھی میٹھی چیز استعمال کرنی ہے یہاں پر میں چینی ڈال رہی ہوں آپ گوڑ شکر یا بسکٹ کوئی بھی اس طرح کی میٹھی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کوکروچز ان کو کھائیں اور ہمیں جو ہے نا وہ پورے کا پورا فائدہ حاصل ہو تو ہم نے یہ جس میں جو ہے وہ چینی ڈال لینی ہے اب چینی ڈال لینے کے بعد جو نیکسٹ ہم اس میں چیز شامل کریں گے وہ ہے شیمپو جی ہاں شیمپو ڈالنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جو سیمٹ ہم نے ڈالا ہے نا وہ جلدی جمتا ہے تو ہم نے اس میں یہ تمام جو چیزیں ڈالنی ہیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ یہ سیمٹ جو ہم ڈال رہے ہیں وہ جلدی جمع نہیں وہ تھوڑا سوفٹ سوفٹ سا رہے اور پھر اس کا جو ہم استعمال کریں گے وہ آگے ہمارے لیے بہت آسان ہو تاکہ وہ جلدی جمع نہیں اور پھر کوکروچز اس کو آسانی سے کھائیں تو ہم نے ان تمام چیزوں کو جمعنا نہیں ہے سخت نہیں کرنا نرم نرم رکھنا ہے تاکہ کوکروچز یا چوہے اگر آپ کے گھر میں ہیں تو وہ بھی اس کو کھائیں اور بلکل ختم ہو جائیں تو بس آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو یہ تھوڑا ہارڈ لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں ایک بلکل سوفٹ سا آپ نے جو ہے وہ پیسٹ بنا لینا ہے اور پھر اس کی گولیاں بنا لینی ہیں آپ نے اس کو بلکل بھی ہارڈ نہیں کرنا کیونکہ سیمٹ جو ہے نا وہ بہت جلدی جم جاتا ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس طریقے سے بنانا ہے بلکل آپ نے اس کو ایک خاص ٹائم پہ بنانا ہے جب بھی آپ اپنے کچن کو آف کرنے لگیں لائٹس آف کرنے لگیں کچن کا کام آپ ختم کر چکے ہوں سپیشلی رات میں کیونکہ کوکروچز ہمیشہ جب بھی آپ کچن بند کرتے ہیں لائٹس بند کرتے ہیں تو اندھیرے میں ہی نکلتے ہیں تو بس آپ نے اس کو فریش فریش بنا کے فریش فریش استعمال کرنا ہے اس کو بنا کے رکھنا نہیں ہے تو بس یہ اس طرح سے آپ جو ہے نا اور آپ اپنے کچن میں جو ہے وہ اس کو استعمال کریں میں پھر آپ کو ایک بار بتا رہی ہوں کہ یہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کو اگلے کئی عرصے تک کوکروچز اپنے گھر میں نظر نہیں آئیں گے تو آپ نے اس طرح سے گولیاں بنا لینی ہے دو طریقے آپ کو بتاؤں گی آپ اس طرح سے گولیاں بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرا جو طریقہ جو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کاغذ لے لیں کوئی پولیتھن بیگ کا وہ کٹ لیں اور اس پیسٹ کو آپ اس کے اوپر اس طرح سے بھی لگا کہ اپنے کچن میں اپنے تمام جگہوں پہ جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوکروچز ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے اپنے گھر میں ہر اس جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوکروچز ہوں گے اس کو بنا کے آپ نے رکھ نہیں دینا فریش فریش بنا کے استعمال کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملیں گے کیونکہ سیمٹ جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے تو بس ہم نے اس کو اس ٹائم پہ بنانا ہے کہ ہم جب کچن کو بلکل بند کرنے لگیں تب اس کو استعمال کریں گے تو تاکہ کوکروچز جلدی سے جلدی اس کو کھائیں اور پھر آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملیں تو بس آپ نے اس طرح سے یا تو گولیاں بنا لیں یا اس کو کاغذ پہ لگا لیں اپنے کچن میں تمام ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوکروچز ہیں اپنے اوون کے نیچے دیواروں کے ساتھ کے بند میں ہر جگہ پر آپ جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوکروچز آ سکتے ہیں تو آپ اس کو رکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت زبردرس ریزلٹ ملیں گے آپ کو صبح کوکروچز کی دھیروں دھیر لاشیں پڑی بھی ملیں گی تو اس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں مجھے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آرہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے پھر ملوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں نئی آئیڈیاز کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ